اینی ایمل کے پاس آتی ہے اور ایمل کو آکے کہتی ہے دیکھو ایمل تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے شہر یاروائی کے ساتھ رہنے کا میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں کیونکہ اگر جب تک تم نہ چاہتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا اس لیے پیچھے مت ہٹنا کیونکہ یہ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم ادھر مت آو لیکن تمہیں کسی سے کوئی گرز نہیں ہونا چاہیے تمہارے ساتھ اگر شہر یاروائی موجود ہیں تو تمہیں کسی کے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے دل کو ہلکان مت کرو اور پریشان مت ہوا کرو چلو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شہر یاروائی اس کو یہی بات سمجھا رہا ہے اور اس کو بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے دل سے سارا کچھ نکال دو کیونکہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہاری بہن تم سے بہت پیار کرتی ہے اور آئیمہ کے لیے دن رات تمہارے لیے لڑتی جگڑتی رہتی ہے لیکن تمہیں بھی ان چیزوں کا احساس کرنا ہوگا دیکھو احساس کرنا تمہارا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایسے ایک سائٹ سے اگر وہ کرتی رہے گی تو کچھ بھی نہیں ہونے والا خیر آئیمہ جو ہے وہ تھان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس عورت کو یہاں پہ نہیں آنے دوں گی چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن اس کی کہاں سنی جائے گی فاخرہ بھی اس معاملے پر اب خاموش ہو چکی ہے اور کہتی ہے انہی بلا وجہ کی یہ بدزبانی مت کیا کرو دیکھو تردانہ اس کو سمجھاؤ اس کی ایک کام نہیں کر رہی ہے اس کو اب سوچنا چاہیے اور اپنے دماغ کو تھوڑا مچور کرنا چاہیے کیونکہ مجھے اس کی باتیں اب بالکل سمجھ نہیں آتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ ادھر ہی رہے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی تولی ہوئی ہے کہ وہ اس گھر میں خود اس کو دکھے دے کے نکالتے حیرت آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھاتی ہے باجی وہ بھی بیچاری کیا کرے ان سب باتوں میں اس کا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے ساتھ بھی تو زیادتی کی گئی ہے تو آخر کیسے وہ خاموش رہے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ آپ کو شہریار کو سمجھانا چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اپنی پریشانی کو ختم کر سکتے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں اور میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں اس لیے آپ کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے اس کو اپنی ساری حقیقت جلد جلد اس فاخرہ کو بتانی چاہیے تاکہ فاخرہ جو کہ دوسروں کے بیٹیوں پر الزام لگانے پر بیٹی ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑی عقل آئے اور اس کے دماغ میں کچھ بیٹھے کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے ہونے کو اس لیے زیادہ زبان کھولنا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے حیرت آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ غیرم میں سے پوچھتی ہے اور کہتی ہے ایمہ مجھے ایک بات سی سے بتاؤ کہ آخر کیا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے شیئر یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اس کو بلا وجہ پریشان کر رہی ہو کیونکہ وہ جانتی تو ہے کہ ایمہ میں کہیں نہ کہیں لالش کا کیڑا موجود ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو بلیک میل کرتی رہتی ہے اور اپنی شاپنگ کے لیے پیسے ہٹیاتی رہتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے مجھے تو کسی بات کا کوئی ان نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے جو اس سے آپ خود پوچھ لیجی اس لیے مجھے اس طرح سے پریشان کرنے کی اور سوال جواب کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے حیر آپ دیکھیں گے وہ وہاں سے چلی جاتی اور سوچتی ہے کہ وہ بہت جلد ان سب باتوں کا پتہ لگوا کر ہی رہ گی کیونکہ اب اسے ان باتوں کا پتہ لگوانا ہے اور ساری حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے اور کیا نہیں ہے کیونکہ وہ بلا وجہ بہت پریشان رہنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی بات تو ضرور ہے جس کی وجہ سے شہر یار کی پریشانی میں مزید سے مزید اضافہ ہوتا جا رہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے افان کہ تمہیں اس بات کو پتہ لگوانا ہے کہ آخر شہر یار اتنا پریشان کیوں ہے میں جانتی ہوں کہ اس کو عمل کی ٹنشن بھی ہے لیکن یہ پریشانی کچھ اور ہی لگ رہی ہے اور کچھ اور ہی بتا رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات کچھ اور ہے اس لیے اس باتوں کا پتہ کروانا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور ہمیں اس باتوں کا پتہ کروا کری رہنا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمل کے لابہ بات کچھ اور بھی ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس بات کا پتہ کروا کر رہنا ہے کہ آخر اصل وجہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ٹراما سل بیرنگ کے نیکسٹ اپیسوڈ کافی انٹرسنگ ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لڑکی یعنی کہ آئی ماں اپنی چالوں میں کامیاب ہو رہی ہے اس کو تو ایسی ایک ٹاپک مل چکا ہے آپ دیکھے گا کہ کیا کیا کچھ ہتھیا کر یہ سارا کچھ لوٹ لٹا کر لے جاتی کیونکہ یہ یہی موقع چاہتی تھی خیر آپ دیکھیں گے کہ جیسے اس حقیقت کا پتہ چلائے تو جس پر شہر یار اس کو خموش رہنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی مت کرنا اور کسی کو بھی مت بتانا جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارا یہ جو راز میرے ہاتھوں لگ چکا ہے خیر یہ سمجھو کہ اب تمہیں اس کے بتلے کچھ کرنا ہوگا کچھ دینا ہوگا جس پر وہ کہتا ہے آخر یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کو یہاں پر اس کے لالچپن کا صاف صاف اندازہ ہو جائے گا کہ آخر یہ عورت صرف اور صرف پیسے ہتھیانے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے اور اس کا مقصد پیسے کی لاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس چیز کا اندازہ اس کو صاف صاف ہو چکا ہے خیر وہ بھی کافی پریشان ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے اصل بات یہ ہے کہ تمہیں میرے نام پروپرٹی کرنی ہوگی اور یہ کرنا ہوگا اور وہ کرنا ہوگا یعنی کہ جو اس کی ایمان اس کو سمجھایا ہوا ہے کہ تم نے اپنی خالہ جان کا ہر چیز لے کر یہاں سے فدار ہونا ہے اور ہمیں ہر چیز اپنی مٹھی میں کرنی ہے اس لیے ذرا دہان سے کام لینا اور سوچ سمجھ کر کام لینا جس پر وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر سارے کچھ کر لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ہر چیز پر بات کر لیتی ہے لیکن ابھی اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب فاقرہ کوئی اس بات کا علم ہوگا کہ وہ شہریار سے ان چیزوں کی فرمائش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے نام ہر چیز کر دو یعنی کہ اس کو بلیک مل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ فاقرہ کہتے ہیں شہریار کافی دنوں سے کافی پریشان لگ رہی ہو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ضرور ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے دیکھو ایسا نہیں کرو اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم بلا وجہ پریشان مت ہو بلکہ ہم سے شیر کر سکتے ہو اور اپنی پریشانی کو ختم کر سکتے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں اور میں بلکل بھی پریشان نہیں ہوں اس لیے آپ کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے اس کو اپنی ساری حقیقت جلد جلد اس فاقرہ کو بتانی چاہیے تاکہ فاقرہ جو کے دوسروں کے بیٹیوں پر الزام لگانے پر بیٹی ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑی عقل آئے اور اس کے دماغ میں کچھ بیٹھے کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے ہونے کو اس لیے زیادہ زبان کھولنا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے ہر آپ دیکھیں گے کہ فاقرہ غیمے سے پوچھتی ہے اور کہتی ہے ایمہ مجھے ایک بات سی سے بتاؤ کہ آخر کیا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے شہر جار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اس کو بلاوجہ پریشان کر رہی ہو کیونکہ وہ جانتی تو ہے کہ ایمہ میں کہیں نہ کہیں لالش کا کیڑا موجود ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو بلیک مل کرتی رہتی ہے اور اپنی شاپنگ کے لیے پیسے ہٹیاتی رہتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے مجھے تو کسی بات کا کوئی نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے جو اس سے آپ خود پوچھ لیجی اس لیے مجھے اس طرح سے پریشان کرنے کی اور سوال جواب کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہیر آپ دیکھیں گے وہ وہاں سے چلی جاتی اور سوچتی ہے کہ وہ بہت جلد ان سب باتوں کا پتہ لگوا کر ہی رہ گی کیونکہ اب اسے ان باتوں کا پتہ لگوانا ہے اور ساری حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے اور کیا نہیں ہے کیونکہ وہ بلا وجہ بہت پریشان رہنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی بات تو ضرور ہے جس کی وجہ سے شہر یار کی پریشانی میں مزید سے مزید اضافہ ہوتا جا رہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے افان کہ تمہیں اس بات کو پتہ لگوانا ہے کہ آخر شہر یار اتنا پریشان کیوں ہے اور کچھ اور ہی بتا رہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات کچھ اور ہے اس لیے اس باتوں کا پتہ کروانا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور ہمیں اس باتوں کا پتہ کروا کری رہنا ہے کیونکہ مجھے لگ رہے کہ ایمل کے لابہ بات کچھ اور بھی ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس بات کا پتہ کروا کر رہنا ہے کہ آخر اصل وجہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے